اوم نمش شوائے آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے چینل میں دوستو آج ہم بات کریں گے شنگ راشی کے بارے میں آنے والے اگلے دو دن آٹھ فروری اور نو فروری کا دن آپ کے لیے کیسے رہنے والے ہیں دوستو ہمارا راشی فل چند راشی پر آدھارت ہے یہ سمیں ماغ ماس کی شکل پکش کا سمیں ہے اور آنے والے اگلے دو دنوں میں سے ایک دن آپ کو ساو دھان رہنے کی ضرورت ہے چلیے شروعات کرتے ہیں آٹھ تاریک شنیوار سے آٹھ تاریک شنیوار کو چطور دشی تھی رہے گی پکشے نقشتر ہوگا چندرما کرک راشی سے گوچر کریں گے شنی کا نقشتر اس دن رہنے والا ہے سنگ راشی والو آٹھ تاریک شنیوار کو بیاپار کاروبار کی شتیتی بہت اچھی ہوگی انکم بہت اچھی ہونے والی ہے منافع کے سودے اس دن ہو سکتے ہیں ڈیلی انکم بڑھتے ہوئے دکھائی دے گی حالانکہ کام کی ادھکتہ بنی رہے گی کاریستھل پر ادھک محنت آپ کو کرنی پڑ سکتی ہے بھاگ دوڑ آپ کی اس دن بڑھنے والی ہے لیکن بیاپارک شتیتیاں بہت اچھی ہوگی دھن کا آنا ہوگا اور خرچوں پر روک لگے گی اس دن آپ کو نئے ویہ انجان لوگوں سے تھوڑی دوری بنانی چاہیے کچھ لوگ آپ کی چھوی خراب کرنے کا پریاس کر سکتے ہیں بول چال میں مٹھاس رکھنی چاہیے اور لڑائی جھگڑے سے دوری بنائے رکھیں سنگراشی والو آٹھ تاریخ شنیوار کے دن پرانے رکے ہوئے پیسے کو نکلوانے میں کچھ مشکلیں آپ کو آ سکتی ہے اس دن ویدیش سے دھن لاب ہوگا جنم ستھان سے دور ستھل سے فائدہ ملے گا اور لمبی دوری کی یاتراؤں کے یوگ بھی بننے والے ہیں شنیوار کے دن کھانے پینے کا تھوڑا خیال رکھیں لین دین میں ساوڑھانی بڑھتے کاغچی کاموں میں سترک رہیں ایموشنل اور بھاوک ہونے سے بچنا ہے پریکٹیکل ہو کر آپ کو چلنا چاہیے اس دن پرانی باتوں کو سوچ کر اپنے من کو پریشان نہ ہونے دیں آگے بڑھنے کی پلاننگ کریں جتنی محنت آپ اس دن کریں گے اتنے اچھے ریزلٹ آپ کو پرابت ہوں گے دوستو سمیں آپ کے انکول ہے جوب کرنے والوں کو نئے کام مل سکتے ہیں حالانکہ کام کا ادھک پریشر بنا رہے گا بھاگ دوڑ اور محنت بنی رہے گی ویوہیک جیون اس دن خوشحال رہے گا گھر پریوار میں کسی کے ساتھ واد ویواد ہو سکتا ہے اس دن لف لائف بہت خاص رہے گی ودیارتھی شکشہ کے شتر میں آگے بڑھیں گے اور لف لائف والوں کو ایک دوسرے کے ساتھ سمیں بیتانے کے موقع ملیں گے شنیوار کے دن بول چال میں آپ کو ساوڈھانی رکھنی چاہیے پاریوارک رشتوں میں گھر پریوار کے سدسیوں کے ساتھ میٹھے ہو کر بات کریں اور تھنڈے رہ کر اپنے کاموں کو نکلوانے کا پریاس کریں دوستو بات کریں نو تارک رویوار کی اس دن پونڈ نمات ہی تھی رہے گی آشلیشہ نکشتر ہوگا چندرمہ کر کراشی سے گوچر کریں گے بودھ کا نکشتر رہے گا رویوار کا دن آپ کے لیے بہت زیادہ خاص ہوگا شنیوار سے بہت اچھے ریزلٹ آپ کو رویوار کو پرابت ہوں گے یہ دن آپ کے لاب میں وردی کرے گا گھر پریوار میں سکشانتی کو بنائے گا مطروں سے آپ کو اس سمیں میں لاب ہوگا مطروں کی مدد پرابت ہوگی اپنی عمر سے بڑے لوگوں سے فائدہ ہوگا اور یہ سمیں آپ کے تناو کو ختم کرے گا اور آپ اس سمیں کو موج مستی سے بیتانے والے ہیں رویوار کے دن من پسند چیزیں پرابت ہوں گی شوپنگ ہوگی موج مستی ہوگی کھومنا فرنا بھی ہوگا اور ویپار کاروبار میں دھنلاب ہوگا اور صحیح جگہ آپ کا پیسہ اس دن لگنے والا ہے انویسٹمنٹ کے معاملوں میں آپ لکی ثابت ہوں گے دوستو اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگے ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کریں اور سچے مند سے عوم نمش شوائے جرور لکھیں